I wasn't done Welcome Dear Rockards آج میں آپ کو ایک مزدار مووی سمجھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے Dave Made Amaze مووی کی شروعات میں تیس سال کی عمر والے Dave کو دکھا جاتا ہے وہ کوئی نوکری نہیں کرتا اور اس نے اپنا پورا دن آج گتے سے بھول بھولیا بنانے میں نکال دیا ہے اس کے حساب سے وہ ایک اچھا کلاکار ہے لیکن اصل میں آج تک اس نے کچھ خاص چیز تو بنائی نہیں ہے جو کسی کے کام آسکے اب ایک ویڈیو دکھا جاتی ہے جس میں Dave کا انٹریویو لیا گیا ہے وہ بولتا ہے میں نے بھول بھولیا اسی لیے بنائی چونکہ میں دنیا کو اپنی قیمت دکھانا چاہتا تھا لیکن اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ بھول بھولیا بنانا میری سب سے بڑی کلتی تھی اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اب تین دن پہلے کا سین دکھا جاتا ہے Dave کی girlfriend اینی کچھ دنوں بعد گھوم پھر کے واپس گھر آ گئی ہے گھر کے اندر پہنچتے ہی اس کو drawing room میں رکھی کوئی بڑی چیز ملتی ہے جو کی پورے گتے سے بنی ہوئی ہے جیسے ہی اینی Dave کو بولاتی ہے Dave گتوں کی بنی اس چیز میں سے جواب دیتا ہے ہائی اینی میں یہاں ہوں Dave اندر سے اینی کا سواغت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے اکیلے اس گتے کی چیز کو بنایا ہے اب اینی وہاں سے چلی جاتی ہے اور نہاں دھوکے واپس آتی ہے لیکن جب وہ واپس آتی ہے وہ دیکھتے کہ Dave ابھی بھی اس گتے کی چیز میں ہے اب Dave بتاتا ہے کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسی کو بنانے میں لگا ہوا تھا اور اب وہ اندر سے بھار آنے کا راستہ ہی بھول چکا ہے اینی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور بولتی ہے ارے Dave یہ تو گتوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے اس کو توڑ کے تم بھار آ سکتے ہو اس کے جواں میں Dave بولتا ہے یہی تو اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے یہ اندر سے بہت بڑا ہے اور ویسے بھی میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس کو بنانے میں مجھے بہت سارا ٹائم لگا ہے اب اینی یہ عجیب عجی بھاتیں سن کر بلکل بے اثر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گتے کے گھر میں جانے لگتی ہے لیکن Dave اس کو اندر آنے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے اس کی اندر آنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اینی کو کچھ بھی سمجھ رہی آتا ہے کہ یہ کیا بھکواس کر رہا ہے اور وہ گتوں کے بنے اس گھر کو ہلانے لگتی ہے لیکن ایسا کرنے سے اندر کی چیزیں ادھر ادھر گرنے لگتی ہیں اور Dave اندر سے چلاتے ہوئے بولتا ہے پلیز اینی ایسا کرنا بند کرو اینی ایسا کرنا بند تو کر دیتی ہے لیکن بولتی ہے کہ میں اندر آ رہی ہوں پر ایک اور بار Dave اس کو اندر آنے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے اینی اگر تم اندر آئی تو تم بھی بھول بھولیا میں کھو جاؤگی اینی پوچھتے کہ Dave تم کب سے اس گتے کی گھر میں گھسے ہو جس کے جواب میں Dave بتاتا ہے کہ وہ تین دنوں سے اندر فسا ہوا ہے اینی یہ بات سن کر تھوڑی بھوچکی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے Dave تم مجھے گھر توڑنے دو پلیز لیکن Dave چاہتا ہے کہ اینی اس کو بھاہر نکالنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈے اب اینی کو زیادہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ مدد کرنے کے لئے اپنے دوست گارڈن کو بلاتی ہے کچھ دیر بعد گارڈن بھی آ جاتا ہے اور اینی اس کو وہاں چل رہی سب ہی چیزیں سمجھاتی ہے اندر سے Dave بولتا ہے کہ کوئی بھی بھار سے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ بھول بھولیا ابھی بھی آدھی حدوری بنی ہوئی ہے اب وہ گتوں کے گھر کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ گھر اتنا خاص کیسے ہے میں نے اس کو بلکل سی شیل کی طرح بنایا ہے میں نے اس کو بلکل بیچ او بیچ سے بنانا شروع کیا اور پھر آگے بناتا گیا جب اینی اور گارڈن اس سب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو گارڈن بولتا ہے یہ تو Dave کا ہمیشہ والا کام ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کو ادھوری چھوڑ دیتا ہے دونوں اس بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں Dave اندھری پوٹی تو نہیں کر رہا ہے اب Dave اس بات کو سن لیتا ہے اور بولتا ہے دوستو میں نے پچھلے تین دنوں سے کچھ کھائے بھی نہیں ہے یہ بات سن کر اینی بہت پریشان ہونے لگتی ہے اس لئے گارڈن گتوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا کرتے ہی سبھی چیزیں بہت زوروں سے ہلنے لگتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بھول برہیہ میں کسی طرح کی مشین لگی بھی یہ اب گارڈن مدد کے لئے ان کے ایک دوست لیوناڈ کو بلاتا ہے چین بھی ہے ان کے ساتھ بیلجیم سے گھومنے آئے دو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے اب Dave سبھی کو سمجھانے لگتا ہے کہ وہ اس گتے کے گھر کو توڑ نہیں سکتے اور ساتھی ساتھ کسی کو اندر آنے سے بھی منع کر دیتا ہے کیونکہ بھول بلہیہ میں بہت سارے جال بچھائے ہوئے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں یہ بات سن کر لیوناڈ بہت یہ غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے جب Dave کو مدد کی ضرورت ہی رہی ہے تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں اب دکھا جاتا ہے کہ اینی Dave کو لے کر کافی چنتم ہے کہ اس کا کیا کروں میں اس کو باہر کیسے نکالوں اور Dave بھی اس سے معافی مانگتا ہے Dave بولتا ہے اینی میں تمہیں مس کر رہا ہوں ویسے تو اینی Dave سے ناراض ہے لیکن وہ بھی بول دیتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہیں مس کر رہی ہوں اور دیرے دیرے اینی کے صبر کا بانڈ ٹوٹ چکا ہے اور وہ Dave کو باہر نکالنے کے لئے اندر جانے کا تیہ کرتی ہے یہ بات سنتے ہی ہیری بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ سبھی چیزوں کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی باقی سبھی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یعنی کارڈ بورٹ کے بنے اس گھر میں جا رہی ہے تو باقی سبھی لوگ بھی ساتھ چلنے کا تیہ کرتے ہیں لیکن ایک آدمی اندر جانے سے منع کر دیتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے وہی والا آدمی اندر پہنچ کر سبھی کو پتہ لگتا ہے کہ Dave جو کچھ بھی بول رہا تھا وہ بلکل سچ ہے بھول بھولیا سچ میں اندر سے بہت بڑی ہے گارڈن کو بھول بھولیا کے خطرے کے بارے میں جلد ہی پتہ لگ جاتا ہے جب غلطی سے انگلی تھوڑی سی کٹ جاتی ہے اور اس کی انگلی سے نکلا خون نیچے گڑتے ہی سوک لیا جاتا ہے جین اور کچھ لوگ خود ہی بھول بھولیا میں گھومنے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہینڈری اور اس کے ساتھ کام کرنے والی لوگ اینی اور گارڈن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ Dave کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو جلد ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنا انہوں نے سوچا تھا بھول بھولیا اس سے کئی زیادہ بڑی اور مشکل ہے جب سبھی لوگ اپنا راستہ ڈھوڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی Harry کا دھیان ایک بٹن پر جاتا ہے پر بٹن کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کو مت دبانا حالانکہ ہینڈری پھر بھی بٹن کو دبا دیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی گارڈن کے نیچے سے کوئی چیز نکلتی ہے اور اس کی ٹانگوں کے بیچ رکھ رہتی ہے اب سبھی لوگ گھومتے پھڑتے ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جس کی دیواروں پر پیانو کے جیسے کی بورڈز پینٹ کیے ہوئے ہیں لیکن جلد ہی سبھی کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کالے والے بٹن سے ہوتے ہوئے دیوار کے اندر جا سکتے ہیں اب سبھی کے سبھی ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کاغذ والا کچھرہ پڑا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کمرے میں بنی بالکنی سے کاغذ کی بنی دو چڑیا ان لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اچانے کی ایک چڑیا ان سبھی پر حملہ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ بہت گھمرا جاتے ہیں اسی دوران کمرے میں آنے والا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اس لئے انی بھار نکلنے کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے انی دیکھتی ہے کہ دیوار پر ایک بہت بڑا چہرہ بنا ہوا ہے جس کے موہ سے بھار نکلنے کا راستہ ہے پھر انی سبھی کی بھار نکلنے میں مدد کرتی ہے انی اس بات کو پچھانے پاتی کہ پیپر کی بنی یہ چڑیا زندہ ہے پھر ہیری انی کے ہاؤ بھاہو کو کیمرے پر ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سب کے بیچ جین وہاں پر آ جاتی ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ بولتی ہے دوستو مجھے تو اس بھول بھولیا میں بہت مزہ آ رہا ہے لیکن اسی وقت اس کا ایک پیر جال پر پڑ جاتا ہے اور ایسا ہوتے ہی جین کا سر اس کے شریعت سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر تو سبھی لوگ بہت بوری طریقے سے ڈڑ جاتے ہیں حالانکہ جین کے شریعت سے خون کے جگہ دھاگا اور رنگ برنگے کاغذ کے ٹکڑے نکل رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر تو وہ سبھی چونک جاتے ہیں اور بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگلے سین میں گریک اور برین کو دکھا جاتا ہے جو کی بھول بھولیا میں لکا چھپی کا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن بد قسمتی سے کھیلتے ہوئے گریک کا پیریک جال سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ کچھ تیکھی چیزیں اس کے شریعت میں گھوز جاتی ہیں بیچارہ تب ہی کہ تب ہی وہاں پر مر جاتا ہے کچھ دیر بعد برین کو گریک کی لاش ملتی ہے بیچاری برین کے لئے چیزیں اور بیکار تب ہو جاتی ہیں جب اس کے اوپر پنک لر کی کوئی چیز گرنے لگتی ہے دوسری طرح بہنی بیٹھے پہ بول رہی ہے بھول بھولیا میں دیب کو ایسے خطرناک جال بنانے کی کیا ضرورت تھی جس کے جواب میں گارڈن بولتا ہے اگر دیب یہ سب جال نہیں بناتا تو یہ جگہ بھول بھولیا کم اور گھومنے کی جگہ زیادہ لگتی اچانک ہی ان لوگوں کے پاس دری بھی برین پہنچ جاتی ہے گریک کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ سبی لوگوں کو بتاتی ہے اور سبی لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جاتی ہے جہاں گریک مارا گیا تھا حالانکہ سبی لوگ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ گریک کے لاش وہاں پر ہے ہی نہیں لیکن وہاں بڑے بڑے پیروں کی نشان بنے ہوئے ہیں جو کی کسی کمرے کی طرف جا رہے ہیں اور ان نشان کے ساتھ خون بھی گرا ہوا ہے سبی چیزوں کو سمجھنے کے بعد گارڈن کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ بڑے بڑے پیروں کے نشان ایک راکشس کے ہیں جو کی آدھا سانڈ اور آدھا انسان ہے اور اس راکشس کو مینوٹور بولتے ہیں اب اینی ان سب چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ایک چاکو کی مدد سے دیوار میں چھیت کرتی ہے تاکہ وہ سبی لوگوں کو بھول بھولے جیسے باہر نکال سکے لیکن ایسا کرتے ہوئے زوروں سے ہوا چلنے لگتی ہے اور ہوا کی تیز آوازیں آنے لگتی ہے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہوا نہیں چاہتی کہ اینی دیوار میں چھیت کرے اینی دیوار کو پھار تو دیتی ہے لیکن تبھی اس کو پتہ لگتا ہے کہ دیوار کے دوسری طرف ایک اور کمرہ ہے اب سبی کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طرف کوئی خط رہا رہا ہے اس لئے اینی اور باقی سبی جلدی سے کمرے میں چلے جاتے ہیں لیکن برین کا دھیان کسی چیز پر چلا جاتا ہے اور وہ وہی رک جاتی ہے سبی لوگ بولتے ہیں برین تم جلدی سے اندر آ جاؤ لیکن ایسا بولتے ہوئے ایک بڑا سا راکشز تیزی سے آتا ہے اور برین کو مار ڈالتا ہے اپنی جان بچانے کے لئے سبی لوگ پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آخر کار ان کو دیو مل ہی جاتا ہے اینی سبی کو ایک چھوٹے دروازے سے لے کے جاتی ہے اور سبی لوگ ایک عجیب کمرے میں پہنچ جاتے ہیں کمرے میں ایک ٹیبل کے ساتھ ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور سبی چیزیں گتو سے بنی ہوئی ہے پھر ایک سیف جگہ پر پہنچنے کے بعد اینی اور ڈیو کے بیچ بہت بحث بازی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سبی لوگ ڈیو پر الزام لگاتے ہیں ڈیو بولتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم لوگوں سے کہ اندر مت آنا اندر مت آنا لیکن اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سبی کو یہاں سے باہر میں نکالوں گا اس کے بعد ڈیو سبی کو پیچھے پیچھے آنے کو بولتا ہے سبی پھر ایک خوفیہ راستے سے اندر چل جاتے ہیں لیکن آخر میں وہ ایک پائپ سے باہر نکلتے ہیں اور اس پائپ میں سبی لوگوں کو گتہ بنا دیا ہے اب اینی اور باقی سبی ڈیو سے سوال جواب کر رہے ہیں اور ڈیو بولتا ہے جیسے ہم لوگ کسی اور کمرے میں پہنچ جائیں گے تو ہم لوگ واپس ٹھیک ہو جائیں گے تم ٹینشن مت لو لیکن تبھی وہاں پر بھی راکشس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سبی لوگ اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں ڈیو سبی کو اس کمرے سے باہر نکالتا ہے اور آخر کار ان کے ساتھ کوئی پہلی اچھی چیز ہوتی ہے سبی کے سبی لوگ اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکے ہیں منٹ اور بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھ آتا ہے لیکن ڈیو ایک دیوار بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے راکشس کسی دوسرے راستے پر ہی چلا جاتا ہے اب سبی لوگ بھڑکنے لگے ہیں سبی لوگ بھول بھلیہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور وہ سبی ایک دوسرے سے بہت بحث بازی کر رہے ہوتے ہیں پھر جب چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہے تو ڈیو آگے آ کر بولتا ہے اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں اس بھول بھلیہ کو پورا کرنا ہوگا حالانکہ انہی بولتی ہے میں تمہیں بھول بھلیہ پوری نہیں بنانے دوں گی تم کسی اور تلے سے ہمیں یہاں سے باہر نکالو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیو کو ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے اور جب وہ سبھی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک عجیب دیوار کے پاس پہنچتے ہیں اب ڈیو بولتا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے یہ دیوار میں نے نہیں بنائی ہے اسی کے دوران لیونارڈ گھر میں واپس آ جاتا ہے اور وہ بھی بھول بھلیہ کے اندر پہنچ گیا ہے لیکن بیچارے کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ اندر ہی اس کو جو پہلی چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ منیٹور کی کلہڑی ہوتی ہے ساتھی ساتھ نیچے جین کا سر بھی گرا ہوا ہے جب لیونارڈ آگے بھڑنے لگتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ اس کی پیٹ پر اوپر کاغذ کا بنا ہوا ایک بڑا کیڑا چپکا ہوا ہے یہاں ڈیب سبی کو ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں ایک بریٹش موی چل رہی ہے اب ڈیب سبی کو ایک اور عجیب کمرے میں لے کے جاتا ہے جس کی دیوار میں عجیب لیکن ایک انوکہ چھید بنا ہوا ہے اس چھید میں ہپنوٹائز کرنے والا جادو ہے اس لیے اینی اور باقی سبی اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیب سبی کو اس سے دور رہنے کو بولتا ہے لیکن جب کوئی اس کی بات نہیں سنتا تو ڈیب اپنا ہاتھ سبی کو دکھاتا ہے جو کہ اس چھید کو چھونے کی وجہ سے ہی گتے کا بن گیا ہے اب سبی لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کچھ سمیہ میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھول بھولیا خود ہی بڑھتی جا رہی ہے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ڈیب اپنا کابو کھو دیتا ہے اور گھورہات میں بولتا ہے راکشس کو مارنے میں تم سبی کو میری مدد کرنی ہوگی اس کے مارنے سے ہی میں بھول بھولیا کو پورا کر پاؤں گا اور پھر ہم واپس گھر جا پائیں گے لیکن سبی لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا اور وہ ایسا کرنے سے بھی بنا کر دیتے ہیں ایسی بوری جگہ میں ہونے کے بعد بھی ہیلی بولتا ہے ڈیب میں تمہارا انٹریویو لینا چاہتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیب انٹریویو دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے انٹریویو کے دوران ڈیب اپنے دل کے سبی باتیں بول دیتا ہے وہ بولتا ہے میں خود سے نفرت کرتا ہوں یونکہ میں تیس سال کا ہو چکا ہوں لیکن میں کوئی نوکری نہیں کرتا مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی اپنے ماں باپ سے مدد لیتا ہوں میں ابھی بھی سبی چیزوں کے لئے ان پر نربر ہوں میں نے یہ بھول بھولیا اسی لئے بنائی تھی تاکہ میں سبی کو دکھا سکوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں مجھے بھی اچھے اچھے کام کرنے آتے ہیں وہ ساتھی ساتھ بولتا ہے کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو لوگ اس بھول بھولیا کی وجہ سے مارے گئے ہیں اب ایسی بھاوک باتیں سن کر اینی بھی بہت بھاوک ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ڈیب یہاں سے سبی کو بہار نکالنے میں اب میں تمہاری مدد کروں گی اب سبی لوگ ساتھ بیٹھ کر ایک نیا پلان بنا رہے ہوتے ہیں گارڈن بولتا ہے دوستوں جیسا کہ بھول بھولیا زندہ ہے اور وہ خود ذہی بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بھول بھولیا کا دل بھی ہوگا اگر ہم اس کو ڈھونکے ختم کر سکیں تو شاید ہم یہاں سے بچ کر نکل پائیں گے ڈیب ایسا کرنے کے لئے مان تو جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ بولتا ہے مجھے پتا ہے سبھی چیزوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن میں نے بھول بھولیا کی کوئی کمزوری نہیں بنائی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بنائی بھی بھول بھولیا کو کوئی ختم کر سکے اس کا جباہ میں گارڈن بولتا ہے مجھے پتا ہے تم نے بھول بھولیا پوری نہیں کی ہے تم ہارنا نہیں چاہتے تھے اس لئے تم نے ایسا کیا ہے نا حالانکہ اینی اپنے بوائی فرنڈ کا ساتھ دیتی ہے اور پیار سے بولتی ہے میری جان تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تم ہار ہو گئی اور یہ زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اب اینی ڈیب سے بھول بلیا کا دل بنانے کو بولتی ہے تاکہ وہ دل کو ختم کر کے یہاں سے باہر نکال سکے اب ڈیب اور باقی سبھی بھول بلیا میں ادھر ادھر گھومنے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ دیر بعد برین کے پاس پہنچ جاتے ہیں برین شروع میں مر گئی تھی لیکن اب وہ پیپر کی ایک گوڑیا بن چکی ہے جو کی دیوار سے بندی ہوئی ہے برین باقی لوگوں سے تعلی مانگتی ہے لیکن سبھی لوگوں کو پتہ ہے یہ کسی طرح کا ایک جال ہے اس لئے سبھی لوگ ہائی فائیف دینے سے منع کر دیتے ہیں اب ڈیب اور اینی اپنی منزل کی طرف نکل چکے ہیں لیکن گارڈن اور باقی سبھی برین کے پاس رکے ہوئے ہیں تاکہ وہ برین کا دھیان بھٹکا سکیں اگلے سین میں ڈیب اور اینی کچھ منٹس تک چلتے رہتے ہیں اور آخر میں ایک اندھیری والی گفہ میں پہنچ گئے ہیں اب اچانکہ پورے سمیں کا ایک سین دکھا جاتا ہے جہاں اینی اور ڈیب بات چت کر رہے ہیں اینی ایک سپل عورت کا رول کر رہی ہے اور بیچارہ ڈیب تو بینہ نوکری والا ایک آدمی کا رول کر رہا ہے دونوں الگ لگ رول کیے جا رہے ہیں لیکن دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اب پریزن کے سمیں میں دکھاتے ہیں ڈیب اور اینی بھول بھلیا کے بیچ و بیچ پہنچ چکے ہیں اور اب دونوں مل کر بھول بھلیا کا دل بناتے ہیں دل کو پورا کرنے کے بعد اینی ایک تلوار کا استعمال کر کے دیوار کو چھیت کر دیتی ہے یہ دیکھ کر گارڈن اور باقی سبھی لوگ برین کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ اینی پر حملہ نہ کر پائے حالانکہ برین ایک بڑے ہاتھ کا روپ لے چکے ہیں پرچانکہ زمین کے اندر چلے جاتی ہے اس کے دوران کیمرے والا آدمی بھی برین کے ساتھ زمین میں چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنے کیمرے اور باقی چیزوں کو اوپر پھینک دیتا ہے اب گارڈن اور اس کے ساتھ رکے لوگ بھول بھلیا کے بیچ میں پہنچ چکے ہیں جہاں اینی اور ڈیب ان کا اندزار کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ راستے میں بیچارہ گارڈن باقی سبھی لوگوں سے الگ ہو گیا ہے اور تبھی راکشس بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اینی اور ڈیب بھول بھلیا کے دل کو ایک جگہ رکھتے ہیں ہینڈی اور اس کے ساتھ ہی اس سین کو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک طرف تو دل زندہ ہو رہا ہے اور دوسری طرح مینوٹور گارڈن کا پیچھا کرنے میں لگا ہوا ہے اسی طرح گارڈن دیکھتا ہے کہ لیونارڈو گتے کے بنے بلیٹ سے مارا گیا ہے بھول بھلیا کے بیچوں بیچ ڈیب دل کو تلوار سے کاٹ دیتا ہے آخر کار گتوں کی بنی یہ پوری بھول بھلیا تباہ ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ اس سے بہار نکل گئے ہیں سبھی صحیح سلامت ہیں لیکن ڈیب بہت دکھی ہے کہ اس کو اپنے ہی ہاتھوں اپنی محنت کو تباہ کرنا پڑا سبھی ہیری ڈیب کو اچھا محسوس کروانے کے لئے بولتا ہے تم فکر نہ کرو تمہارے پاس ہماری شوٹ کی گئے ریکارڈنگز ہیں اب سبھی کے سبھی گتوں والے کچھرے کو بہار فینک کراتے ہیں سبھی کے چل جانے کے بعد منوٹور گتوں والے کچھرے سے بہار نکلتا ہے اور اس کے ساتھ کاغلز کی چھوٹی چڑیا بھی بہار آ جاتی ہے اور منوٹور انسانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لئے نکل چکا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو یہ ایک نئے کانسپٹ کی مووی تھی تو ہم نے سوچا اس کو آپ تک ضرور لے کے جائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو مووی اچھی لگی ہو ایک سو نشن اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا and finally thanks for watching